مجھے جو یاد پڑھا ہے مدسر آپ نے ہینڈ ریلز کیا ہے بیٹا کچھ کہنا ہے تو چیٹ کر دیجئے پلیز مدسر اسماعیل ہم دائمینشن کی ایکویشن پروف کر رہے تھے بٹ لاسٹ ون ہم نے کون سی کی تھی لاسٹ ون کون سی کی تھی یہ بتا دیں موسیقی موسیقی کیا باز آرہی ہے سب کو میں ٹھیک ہوں حسین اچھا یہ وی انڈر اوٹی اپون ایل اوپ ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے کی تھی ایک آپ لوگوں کو کرنے کو کا تھا موسیقی کی رہی ہے موسیقی کی ہم نے کی تین ہم نے کی اوکے ہاں لاسٹ وہ کی تھی فریکوینسی والی وی ہاں یہ وزیر ریمان نے صحیح بتایا تو اس میں دو ہم نے کی تھی اوکے میں لکھتا ہوں تو اس سے یاد دیانی آ جائے گی کہ کون کون سی ہم نے کر لی تھی اور کون کون سی رہ گئی تھی ٹھیک ہے اوکے سر یہ والی دو آئی ہے ہم نے نہیں کری ہے f is equal to 1 divided by 2l under root f multiplied by m that was right یہ ایکویشن آپ کہہ رہے ہو 1 upon 2l under root f divided by m multiply l یہ کہہ رہے ہیں آپ وزیر ریمان کسی ایکویشن کی بات کر رہے ہو بچے آہ تو یہ اس میں t میں نے لکھا ہے f کی جگہ میں نے t لکھا ہے یہی ایکویشن لاسٹ ہم کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم لاسٹ یہی ایکویشن کر رہے تھے اچھا یہ پانچ ایکویشن میں نے لکھی تھی ٹھیک ہے ایک یہ لکھی تھی پھر ایک لکھی تھی ٹھیک ہے 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 � سے کون کون سی ہم نے کر لی ہے دو میں نے کی تھی دو میں نے آپ لوگوں کو کرنے کے لیے دی ماؤس چاہیے یہ پانچ کر لی پانچوں کی پانچوں ہم نے کر لی ہے یا اس میں سے کوئی رہتی ہے دو میں نے کی تھی تین آپ لوگوں کو کرنے کے لیے دی ٹھیک ہے اوکی تو ساری ہو گئی پانچوں کی پانچوں ہو گئی سب کر لی ہے yes all done ٹھیک ہے then we are good to go further ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی we are good to go further پھر میں اس کو clear کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہم پھر آگے چلتے ہیں اوکی یہ 17 ہو گئی ٹوٹل law number 18 اوکی اس سے پہلے acceleration والی کر لی ہم نے ٹھیک ہے tension والی بھی کر لی ہے کوئی جواب نہیں آیا میرے پاس یہ ایکویشن کی تھی ہم نے a is equal to m1 minus m2 divide by m1 plus m2 into g یہ والی ایکویشن ہو گئی ٹھیک ہے یہ والی بھی ہو گئی ہے اوکی ٹھیک ہے تحبالا ٹھیک ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئیں سترہ ایکویشنز ہو گئیں ٹھیک ہے اب میں ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں ایکویشنز او موشن تینوں ہو گئیں پھر اس کے پاس ٹائم پیریٹ کی دونوں ایکویشن ہو گئیں پانچ پھر ہم نے ایف ایز ایکل ٹو جی ایم ون ایم ٹو اپون آر سکوئر ٹھیک ہے جی اس کو کر لیا ٹھیک ہے چھے ہو گئیں میرر ایکویشن سات ہو گئیں اس کے بعد ہماری کیا کہتے ہیں یہ ٹینشن اور ایکسلیریشن والی ہو گئیں یہ ٹوٹل ہو گئیں گیارہ پھر چار ایکویشنز یہ تھی پھر پانچ یہ ہو گئیں سولہ اور سترہ ایز ایکل وی ایز ایکل ٹو ایف لیمڈا یہ بھی ہو گئیں ٹھیک ہے جی تو یہ سترہ ایکویشنز ہماری ہو چکی ہیں ایسے ہی ہے بچو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ڈی ون H equal to V naught square sine square theta upon 2G تو یہ چار اور آگئی بچوں ٹھیک ہے جی یہ projectile کی equations ہیں ٹھیک ہے یہ projectile کی equations ہیں ٹھیک ہے جی تو اب مجھے بتا دیں کون سی دو میں نے کرنی ہے اور کون سی دو آپ نے کرنی جی ٹھیک ہے ساری تو میں نہیں کروں گا 19 20 18 20 اوکے 18 19 20 21 ٹھیک ہے بارل 19 20 کریں 18 20 ٹھیک ہے اوکے کون سی فرس کلاس ہے حسین اوکے جی نمبر 19 ٹھیک ہے جی T ڈی 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 ٹی فور ٹائم پیریڈ ٹی فور ٹائم پیریڈ ٹی فور ٹائم پیریڈ ٹھیک ہے ٹائم ہی ہوگا یہاں پہ اس کے لیے صحیح ہے اور ہم اسی طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے نہیں بیٹا کل فیزکس کی گلاس نہیں ہوئی تھی میری طبیعت صحیح نہیں تھی ٹھیک ہے ٹی پوٹنگ ٹی ڈیش ٹائم کا یونیٹ سیکنڈ اور سیکنڈ یعنی کہ ٹائم کی ڈائیمنشن ٹی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ٹو اینڈ سائن تھیٹا بوٹھ آر ڈائیمنشن لیس ٹھیک ہے جی پھر آگیا وی نوٹ ویلوسٹی ویلوسٹی کا یونیٹ میٹر پر سیکنڈ تو ایل ٹی مائنس ون جی گریوٹیشنل ایکسلیریشن یونیٹ میٹر پر سیکنڈ سکوائر یعنی ایل ٹی مائنس ٹھیک ہے کلیر ہے بچوں یہاں تک کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ابھی مجھے چیٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اوکے اب ہم اس پوٹنگ کو مکمل کر لیتے ہیں ٹی کی جگہ آگیا کیپیٹل ٹی ٹو کی چھٹی ہو گئی ٹھیک ہے ٹو کی چھٹی ہو گئی وی نوٹ کی جگہ آگیا ایل ٹی مائنس ون سائن ٹی تا کی چھٹی ہو گئی اور جی کی جگہ آگیا ایل ٹی مائنس ٹو ٹھیک ہے اور کوئی چیز تو نہیں ہے اس میں اب ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹی ڈیش کی جگہ کیپیٹل ٹی ہی بھی ہے ہی بھی ہے ہی بھی ہے ہی بھی نوٹ انیشل ویلاؤسٹی ہوتی ہے ارسا ٹھیک ہے پروڈیکٹائل کے اندر انیشل ویلاؤسٹی کو ہم وی آئی سے نہیں بلکہ وی نوٹ سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یونیٹ اس کا سیم ہے میٹر پر سیکنڈ ویلاؤسٹی کا یونیٹ ٹھیک ہے جی اوکی جی گوئنگ فردر لینٹھ اور لینٹھ کینسل ہو گئے ٹھیک ہے جی ٹی مائنس ٹو اوپر جا کے کتنا ہو جائے گا ٹی پلس ٹو مائنس ون پلس ٹو تو ٹی is ایکول ٹو ٹی جی کسی کا کوئی 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 سکتا ہے کسی آدمی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیجیے ادروائز آئیل گو فردر یہ نائنٹین ہو گئی اور اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجیے ٹھیک ہے پھر میں اس کو ایریز کر دیتا ہوں بیٹا ٹی ٹائم کے لیے ہو یا ٹینشن کے لیے ہو that will be ڈسکرائب ٹھیک ہے جی اور عمومن جو ٹینشن والا ٹی ہے ٹھیک جی اس کے لیے ہم فورس استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے عمومن جو ٹینشن والا ٹی ہے اس کے لیے ہم فورس یعنی کہ F استعمال کرتے ہیں capital F ڈی 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 ہم لیدہ بات ہے کہ آپ نے وکیشن سٹوڑی پہلے لے لی ہوں گی ہم سب کی آفٹر وکیشن آج پس کلاس ہے اس سے پہلے میں نے فیزکس کلاس نہیں کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو رو آئی واس نوٹ دی آگے چلیں آگے کلیر کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے آگے آپ ٹوینٹی کرنی ہے ٹوینٹی ون کرنی ہے ٹوینٹی کرنی چلیں ٹوینٹی کرتے میں اس کو کلیر کر رہا ہوں اس ما ٹھیک ہے ٹوینٹی پہلی ٹوینٹی 20 which is r equal to v naught square sine 2 theta upon g او بیب لکھنے تو دیں بچے میں نے پہلے پوچھا میں نے کہا لیکھ لو جلدی جلدی اب آپ اس کو ایسے کیجئے گا کہ لیکچرز میں دیکھئے گا ٹھیک ہے چلے اب ساتھ مل جاؤ جلدی سے اوکے اوکے اسیییی مجھے ایک بات WHY نہیں ہوئی کہ پہلے ایک 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 ویشن تھی ویشن میں تی تینشن ہے اسے تی تینشن کے بات کریں گے بچے میں نے بتایا کہ ہم تی فور تینشن کی بات کریں گے تو عموماً ہم وہاں پہ پھر T for tension نہیں دیتے بلکہ F دیتے ہیں T کی جگہ یعنی کہ force کی dimension کیونکہ tension کی dimension force کی ہوتی ہے اس سے میری بات سن رہے ہیں آپ جب T time کے برابر ہوگا تب ہی T آئے گا ٹھیک ہے ایک بات سمجھ لو جب T سے مراد time ہوگا تب ہی T آپ کو دیں گے پہلی بات ہوگئی ایک دوسری بات اگر T سے مراد tension ہے تو وہ آپ کو question میں بتائے گا کہ T time period ہے time ہے یا tension ہے normally طور پہ ہم time کے لیے T اور tension کے لیے F استعمال کرتے ہیں equation dimension proof کرنے کے لیے میں اپنی بات دوبارہ دور آ دیتا ہوں ٹھیک ہے T tension ہے یا time ہے وہ آپ کو question میں بتائے گا جی عرصہ ایکٹر نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم کی equations proof کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں چلیں جی putting R range ہوتا ہے R for range R A N G E range range distance distance کا unit meter اور meter یعنی length کی dimension L ٹھیک range distance ہوتا ہے distance کا unit meter meter length کی unit ہے اور length کی dimension L پھر آگیا جناب آپ کے پاس V0 velocity meter per second L T minus 1 ٹھیک ہے جی پھر sine 2 theta dimension less ہو گیا اور G gravitational acceleration meter per second square L T minus 2 ٹھیک ہے اب جس کو put کر دیتے ہیں تو R کی جگہ آگیا آپ کا L V0 L T minus 1 اب V0 پہ square ہے تو اس کی dimension پہ بھی square ہو گیا L T minus 1 کا square ہو گیا sine 2 theta کیونکہ dimension less اس کی چھٹی ہو گئی نیچے بچا آپ کے پاس L T minus 2 G کی dimension L T minus 1 پورے کے اوپر square ہے تو L کی power 1 1 multiply by 2 L کا square T کی power minus 1 minus 1 multiply by 2 minus 2 نیچے same to same L T minus 2 اب کیا cancel ہو جائے گا L T minus 2 T minus 2 T minus 2 cancel L سے L کا square cancel تو پیچھے بچا جی اب باقی دونے ایکویشنز جلدی سے کر کے مجھے ایک knowledge کر دی جی جلدی سے باقی دونے ایکویشن کر کے مجھے acknowledge کر دی جی مجھے موسیقی 21 ایکویشن میں نے لگ دیا اس کو وہاں سے دیکھتا موسیقی 18 اور 21 کر لی ویری گوڈ شاہ بہر ایچ ہائٹ ہے جی بلکل ایچ ہائٹ ہے ٹھیک ہے ہائٹ کا یونٹ ہائٹ کا یونٹ میٹر میٹر کا دیمینشن ایل میری آواز اب آرہی ہے مریم ایٹین میں ٹی ٹائم ہے ٹھیک ہے ٹی اس ایکل ٹو ٹیک ہے جی جی ایٹین کا ٹی اس ایکل ٹو ٹی آنسر ہے عبدالمدال بلکل صحیح ہے ہاں ٹو 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 ٹی ہائٹ ہے ہائٹ کا یونٹ میٹر اور اس کی ڈائیمینشن ایل اوکے جی سب نے کر لیا ہے وزیر الرحمن بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کر لیا ہے ڈیٹی president jane ڈیٹی کیا رہ گئی ڈیٹی سی رہ گئی ہوسین ڈیٹی دل کچھ سی رہ گئی عبد المطال نے کر لی ہے اوکے میں ایریس کر دوں پھر اس کو ایٹین شو کریں آلیان کیا مطلب فاطمہ نے بھی کر لی ہے میں اس کو ایریس کر دوں ایکویشن لیک دوں اوکے ایٹین ایکویشن میں یہاں لیک رہا ہوں ٹی وی نوات سنتی تا اپن جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنی ہو گئی ٹھیک ہے now 22 ٹی 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 ٹ víc իquiera امیگا آئی ٹی پلس آف 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 آیالفہ ٹی سکوائر ٹوئرینٹی فور ٹو آلفہ ٹیٹا ایکول ٹو آمیگا ایف سکوائر مائنس آمیگا آئی سکوائر اوکی جی اس میں سے کون سی میں نے کرنے سکوائر اور کون سی آپ لوگ کریں گے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے بار بار مجھے نہیں کہیے گا کہ سر یہ نوٹ ڈاؤن کرنے کیونکہ میں ان میں سے ایک کروں گا اور ابھی ان کے نوٹ 23, 24, 23 آپ کر لیں ٹھیک ہے جی ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں میں ان کو کلیر کروں پھر 23 میں کروں گا 24 کا ہنٹ دے دیتا ہوں 24 کے اندر آپ نے وہی کام کرنا ہے جو آپ نے ایکویشن تھرڈ ایکویشن او موشن میں کیا تھا مائنس اومیگا آئی سکوائر کو آپ دوسری طرف لے جا کے پلس کریں گے یہ یہاں شفٹ کرنا ہے اومیگا آئی سکوائر کو دوسری طرف شفٹ کر کے پلس کریں گے اس کے بعد اس کو سالف کیجئے باقی 23 میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے آپ لوگوں نے میں اس کو ایریز کر رہا ہوں پھر میں 23 سالف کرتا ہوں میں اس کو کلیر کر رہا ہوں بے اب لکھ لیا پھر بعد میں آپ کہتے ہیں لکھنے تو دیں سر اوکے میں اس کو ایریز کر رہا ہوں ہم 23 سالف کر رہا ہوں جی 23 ایکویشن ہماری 3 تھٹا is equal to اومیگا آئی تی پلس 1 اپون 2 ایلفہ تی سکوائر چلیں جی اب پوٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے تھٹا اینڈ ون اپون 2 یہ دونوں ڈائیمنشن لیس چکے اومیگا آئی سیکنڈ انورس تو تی مائنس 1 اس کی دائیمنشن ٹھیک ہے جی پھر ہے ایلفہ سیکنڈ مائنس 2 تی مائنس 2 اس کی دائیمنشن اور اور تی یعنی کے تائم تی یونیت سیکنڈ اور اس کی دائیمنشن تی ٹھیک ہے چلیں چلیں تھٹا کی جگہ آگیا دائیمنشن لیس چلیں تھٹا دائیمنشن لیس ہے ایکوال تو اومیگا آئی کی جگہ تی مائنس 1 ملٹی پلائی تی کی جگہ کی پیٹل تی پلس ون اپون 2 کی چھتی ایلپا کی جگہ تی مائنس 2 تی سکوائر تی کی دائیمنشن تی تی کے اوپر سکوائر ہے تو اوپر بھی سکوائر آگیا اب یہ سب کینسل ہو گئے ہیں تی مائنس 1 تی کینسل تی مائنس 2 تی کینسل تو دائیمنشن لیس is equal to دائیمنشن لیس دونوں سائیڈیں دائیمنشن لیس ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں دائیمنشن لیس ہو جاتی جی کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو بتا دیں اور نہیں ہے تو باقی دونوں ایکویشن 22 اور 24 خود سالف کریں اومیگا آئی اور آئی کا سیکنڈ کیوں ہے یونیٹ بچے یہ نکالی تھی نا ہم نے کونٹیٹی نکالی تھی اومیگا ایف ایف ایز فائنل انگولر ویلوسٹی اس کا یونیٹ بھی تی مائنس ون ہوتا ہے اومیگا آئی اومیگا ایف بوت آر انگولر ویلوسٹی اور ان کا یونیٹ ہے سیکنڈ انورس یعنی کہ سیکنڈ کی پاور مائنس ون ٹھیک پوٹنگ کے اندر دیکھ رہے ہو محمد عبداللہ ٹھیک جی انورسی ہوگا ابھی میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں جب میں بات کر رہا ہوں تو میری بات سنیں گے ادروائیس سمجھ کچھ نہیں آئے گا سب لوگ اسے مکمل کر لیں تو مجھے بتائیں پھر ہم آگے چلیں پس شیئر کی بک خزرا آپ پہلی کلاس لے رہے ہو کہ سیکنڈ ٹی کو کیپیٹل ٹی سے کیوں کہا ہے خزرا پہلے دن میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ سیکنڈ جو ہے ٹی ٹائم کا یونٹ ہے اور ٹائم کی ڈیمینشن کیپیٹل ڈی ہوتا ہے آج پہلا دن ہے آپ کا 22 explain کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا آج پہلا دن بھی ہے بچوں کر کر ہوں آج میں اس کو کلیر کر رہا ہوں اگر آپ لوگ نے لکھ لیا ہے تو ٹھیک عبدالمطال جیسے ہماری سیکنڈ فس ایکویشن تھی وی ایف ایز ایکول ٹو وی آئی پلس ایٹی اسی طریقے سے اومیگا ایف ایز ایکول ٹو اومیگا آئی پلس ایلفہ ٹھیک ہے آئی چھوٹے چھوٹے دی کی چھوٹے چھوٹے پورا چپٹر نکال دیا میں نے تو آج اس کو ہٹی سمجھائے گی موسیقی موسیقی G.W. F 2nd inverse ہے ٹھیک ہے اب میں آرہا ہوں 24 کی طرف 24 کیا لکھی میں نے 2 alpha theta equal to omega F square minus omega I square اس میں اس omega I کو اٹھا کے ادھر لے جاؤ پلس کر دو یعنی ایکویشن آپ کی ہو جائے گی 2 alpha theta plus omega i square equal to omega f square اب پوٹ کریں اس کی ڈائیمنشن تو یہ سالو ہو جائے گا جلدی کریں جلدی سالو کر کے بتائیں مجھے مجھے ڈیوی خیلی ڈیو پیار بیار P defenders ڈیووں موسیقا موسیقا ہاں جی ہو گیا سب کا جی بچوں کر لیا سب نے و اومیگا ایف کی ڈائیمنشن P مائنس 1 موسیقا 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 جی بچوں کر لیا سب نے صرف دو لوگوں پر اپلایا آیا ہے موسیقا 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 بشما نکل لیا موسیقا 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 24 میں 2 ڈائیمنشن لیسے تھٹہ ڈائیمنشن لیسے alpha کی جگہ t-2 پوٹ ہوگا پہلے 24 کا سن لیں پھر 22 کا 24 میں 2 ڈائیمنشن لیسے تھٹہ ڈائیمنشن لیسے alpha کی جگہ t-2 پوٹ ہوگا omega i کی جگہ t-1 کا سکوائر یعنی کہ تی مائنس ون ہول کی پاور ٹو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ہمیں گے ایف میں ہوگا یہ ڈائیمنشن لیس ہو گیا یہ ڈائیمنشن لیس ہو گیا ایل فا کی جگہ کیا آیا تی مائنس ٹو ٹھیک ہے جی یہ ایل فا کی جگہ میں نے لکھا ہے ٹی مائنس ٹو پلس اومیگا آئی ٹی مائنس ون اومیگا آئی کا سکوائر ہے تو ٹی مائنس ون کا سکوائر اومیگا ایف ٹی مائنس ون اوپر سکوائر ہے تو یہ سکوائر ہو گیا اب یہ ہو گیا ٹی مائنس ٹو پلس مائنس ون کی پاور ٹو ہے مائنس ون ملٹیپلائی ٹو ہوگا مائنس ٹو ٹی مائنس ٹو ٹو ڈی مائنس ٹو ٹو ڈائمینشن لیس ہے ٹی مائنس ٹو ایکوال ٹو ٹی مائنس ٹو کیا پریشانی ہے بھائی کیوں نہیں ہو رہا اب یہاں امیگا ایف کی جگہ آ جائے گا ٹی مائنس ٹون امیگا آئی کی جگہ ٹی مائنس ٹون ایل فا کی جگہ ٹی مائنس ٹو کی جگہ ٹی چھوٹے ٹی کی جگہ ٹی ٹی مائنس ٹون پلس ٹی مائنس ٹو اس ٹی کی پاور پلس ون ہے تو یہ کتنا بچا ٹی مائنس ٹون پلس ٹی مائنس ٹون ٹو ٹی مائنس ٹون ٹو ڈائمینشن لیس ہو گیا ہاں جی فاطمہ عرصہ جی ہو گئی ساری نہیں ہوئی اب ٹی مائنس ٹی مائنس ٹون آنی 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 تو بک کے پروپلمز چیپٹر ون کے پروپلمز جو پیج نمبر ٹین پہ موجود ہیں اس کی طرف جاتے ہیں ایک ایکویشن چلو اور کر لیتے ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیا میں اس کو کلیر کرنے لگاؤں جی بچو کر لیا نوٹ ڈاؤن میں اس کو کلیر کرنے لگاؤں ایک 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 ایکویشن اور ایس ایکول ٹو ایم سی سکوائر ٹوینٹی فائیو ہو جائے گی ماس انرجی ریلیشن ٹھیک ہے میرے خیال میں اس کو لاس کرتے ہیں کافی ہیں اوکے جی ای فور انرجی یعنی کہ ورک ٹھیک ہے جی انرجی ٹھیک ہے انرجی ورک اور ورک کا یونٹ کیا تھا ہمارے پاس کلوگرام میٹر سکوائر پر سیکنڈ سکوائر یعنی کہ ایم ایل سکوائر ٹی مائنس ٹو یہ انرجی کی ڈائیمنشن تھی ورک انرجی دونوں کی ڈائیمنشن دونوں کا یونٹ سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یونٹ ہے کلوگرام میٹر سکوائر پر سیکنڈ سکوائر اور ڈائیمنشن بنی ایم ایل سکوائر ٹی مائنس ٹو ایم ایم فور ماس کلوگرام ڈائیمنشن ایم سی سپیڈ آف لائٹ میٹر پر سیکنڈ ایل ٹی مائنس ون اٹھ کر دیتے ہیں ای کی جگہ آگیا ایم ایل سکوائر ٹی مائنس ٹو ایم کی جگہ ایم سی کی جگہ ایل ٹی مائنس ون اوپر سکوائر ہے تو ہول سکوائر ڈال دیا تو یہ دیکھیں برابر ہو گیا جی کوئی کنفیوزن اس میں جی بچوں کوئی کنفیوزن اس کے اندر ہے تو بھی اس بات کر لیں کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو کائنڈلی ڈسکس نو سر سب کلیر ہے چلوں بھی راگے چلیں میں بک کے پیج نمبر ٹین کے پرابلم سالف کریں میں اس کو کلیر کرتا ہوں بک کے پیج نمبر ٹین کے پرابلم سالف کرتے ہیں اور چپٹر ہمارا اللہ کے کرم سے اینڈ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے we have significant figures پیج نمبر نائن کے اوپر گیاں چلو پہلے پرابلم کر لیتے ہیں پھر significant figures کر لیں گے ٹھیک ہے پیج نمبر ٹین کے جو پرابلم ہیں ان کو سالف کر لیتے ہیں پھر significant figures کی طرف چلتے ہیں ہاں جی کلیر ہے اس کو erase کر دوں اوکے میں اس کو erase کر رہا ہوں اور بک کے پرابلم سالف کرتے ہیں بک کا پہلا پرابلم ہے ہمیں find the area of rectangular plate having length length 21.3 plus minus 0.2 centimeter okay یہ اس کی length دے گئی ہے اور width ہمیں دی ہے 9.80 plus minus 0.10 centimeter और area آپ کو نکالنا ہے یہ لیندھ ہے یہ ویٹس ہے تو ایریے کا سمپل فارمولا ہے لیندھ انٹو ویٹس ٹھیک ہے جی لیندھ انٹو ویٹس تو یہ جو دونوں ویلیوز ہیں یہ دونوں ان کو ملٹیپلائی کرنے 21.3 ملٹیپلائی 9.80 ٹھیک ہے جی 21.3 ملٹیپلائی 9.80 21.3 ملٹیپلائی 9.80 جی کیا انسر آئے گا کوئی بتا ہی نہیں رہا 21.3 ملٹیپلائی 9.80 کیا ہے کسی نے کیلکلیٹ میری آواز آ رہی ہے سب کو آواز تو آ رہی ہے 208.74 اوکے ویری گوڈ شاباش اب یہ جو پلس مائنس 0.2 دیا ہوئے پلس مائنس 0.10 دیا ہوئے اس کا کیا کام ہے that is uncertainty اس کو کہتے ہیں uncertainty اور اس کے نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ان دونوں کو علیدہ سے ملٹیپلائی کریں 0.2 ملٹیپلائی 0.10 تو یہ نکلے گا 0.2 0.02 اب that is percentage ٹھیک ہے نہیں that is percent age تو اس کو آپ اس سے نکالیں گے کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے نہیں 0.02 ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ ملٹیپلائی 208.74 جی کتنا آیا یہ کائنات یہ uncertainty ہوتی ہے اور multiplication کی uncertainty اسی طریقے سے نکلتی ہے 0.2 ملٹیپلائی 0.1 ٹھیک ہے یہ 0.04 نکل آیا آپ کا ٹھیک ہے دی 0.04 4% تو یہ آپ کا پلس مائنس 0.04 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو گیا سینٹی میٹر سکوائر جی یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو بتا دیں ٹھیک ہے آسوری یہ گلتی ہوگی اس کو divide by 100 نہیں کریں گے divide by 100 نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ 0.4 ہی رہے گا ٹھیک ہے دونوں جو پلس مائنس ہمیں دیئے گئے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیا 0.2 کو اور 0.10 ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس آنسر آیا 0.02 ٹھیک ہے اب اس آنسر کو ہم نے جو ہمارا یہ آنسر نکلا ہے ٹھیک ہے 0.8 208.74 اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 0.4 سنٹی میٹر ٹھیک ہے جی انسرٹینٹی کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اس چیپٹر کے اندر کوئی ٹاپک نہیں ہے انسرٹینٹی کا لیکن اس کا سوال دیا اب آئے تو اس لیے میں نے کروا دیا ہاں جی clear ہے ہاں جی آ رہا ہے نا 4.1 تو کتاب میں آنسر دیکھ لو 209 پلس مائنس 4 سنٹی میٹر موجود ہے انسر ٹھیک ہے clear ہو گیا آکی آہا 0.4 نہیں 4 لکھنا ہے مجھے سوری ٹھیک ہے جی پلس مائنس 4 سنٹی میٹر اب ٹھیک ہے 208.74 پلس مائنس 4 سنٹی میٹر 208.7 ہے تو 209 نہیں ہو گیا بہت بہت بھک کے آنسر کے حساب سے ہاں جی کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے نہیں کوئی رف فرق میں نہیں کریں گے یہ سارا نیٹ ورگ ہے یہ سب نیٹ ورگ ہے یہ سب آپ کے کوئشن کا حصہ ہے وہ ایشو نہیں ہے وزیر الرحمان آپ کا آنسر یہی آئے گا جو ہمارا آ رہا ہے یار میرے پاس تو ایک ہی سکرین ہے تو میرے تو آگے پیچھے چلا جائے گا عبدالمطال میرے پاس تو پیجز نہیں ہے تو میں کچھ کام رائٹ سائیڈ پہ کرتا ہوں کچھ کام لائف سائیڈ پہ کرتا ہوں بورڈ پہ لکھنے میں اور کاپی پہ لکھنے میں فرق ہے تو آپ جیسے دل کرے لکھ لیں سینٹی میٹر سکوائر میٹر سکوائر سینٹی میٹر سکوائر ایریے کا یونٹ یہی ہوتا ہے جی کلیر ہے سب کو آگے چلیں جی ایریز کر دوں اس کو کلیر کر دوں نوٹ ڈاؤن کر لیا سب نے کلیر کر رہا ہوں میں اس کو اوکے کوششن نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو کا میں صرف ٹین کی پاور میں آنسل تھوڑی آئے گا وزیور رحمان سیدھا سیدھا آنسل ہے آپ کیلکولیشن غلط کر رہے ہیں اوکی جی کیلکولیٹ سرکمفیرنس آف سرکل آف ریڈیس آف آف سرکل آف ریڈیس اوکی دو سوال دیئے میں پہلا سرکل کا ریڈیس ہے 3.5 سینٹی میٹر اور اس کا سرکمفیرنس نکال نا ہے تو سرکمفیرنس کا فارمولا ہوتا ہے سرکمفیرنس کا فارمولا ہوتا ہے 2 بائی آر ٹھیک ہے جی سرکمفیرنس کا فارمولا ہے 2 بائی آر دوسرے میں ریڈیس دیا ہے آپ کو 4.65 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور ایریا نکال نا ہے ایریا آف سرکل اس کا فارمولا ہوتا ہے پائی آر سکوئر ٹھیک ہے جی ویڈیوس پوٹ کریں سوال کریں جلدی سے آنسر بتائیں مجھے دونوں سوال کر کر آنسر بتائیں مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہاں رہ گئے سارے رہ گئے پائی کی ویلیو 22 اپاون سیون 3.14 لے لو 22 اپاون سیون لے لو کوئی بھی لے لو ایسے پوچھ رہی جیسے کبھی سکول میں پڑی ہی نہیں ہے پائی کی ویلیو اے نہیں نا رکھے دیتا نہیں تو ٹوینٹی ون پوائنٹ نائن ایٹ ٹوینٹی ٹو ہو گیا نا اللہ کے بندے آجی سرکم فیرنس ٹوینٹی ٹو آ رہا ہے ٹھیک ہے ایریہ کتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے وزیور رحمان اے کا آنسر ٹوینٹی ٹو سیٹی ایٹھ سینٹی میٹر سکوائر ایریہ کا یونٹ سینٹی میٹر سکوائر سرکم فیرنس کا یونٹ سینٹی میٹر میں ایریہ کا یونٹ سینٹی میٹر سکوائر سرکمفیرنس کا یونٹ سینٹی میٹر میں ہاں جی کتنے لوگوں نے کر لیا جلدی ریب لائے کر دیں آگے چلیں پھر جی سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر سکوائر سیکنڈ گا جرنل پرابلمز ہیں وزیر و رحمان کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے جرنل کیلکولیشن کے راؤنڈنگ آف کے ٹھیک ہے کسی ٹھیک ہے آج نہیں کرنی ارزا ساری آج نہیں کریں کیا کریں کسی ٹھیک ہے اور نمبر فور اگین ڈائیمنشن سے ریلیٹڈ ہے میں اس کو کلیر کر رہا ہوں اپنے بورٹ کو ٹھیک ہے 3 ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے ڈائیمنشنیلی کریک یعنی سیکنڈ ایکویشن کو پروف کرنا تھا یہ ہم کر چکے ہیں پور ایکویشن ہے س ایکوال ٹو سی ٹی کیو آنسر یہ ہی ہے بیٹا ٹوینٹی ٹو تنیس فادمہ ٹوینٹی ٹو سینٹی میٹر اور سکسٹی ایٹھ سینٹی میٹر سکوائر ہمارے پاس کوششن نمبر فور میں ایکویشن ہے س ایز ایکوال ٹو سی ٹی کیو کہہ رہے what are the dimension of constant c سی کی دائیمنشن بتا دیں تو س کا یونیٹ ہوتا ہے میٹر میٹر کی دائیمنشن ایل سی کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سیکنڈ کی دائیمنشن تی اوپر کیو بھو جائے گا تو یہ اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا l t minus 3 that's it جی کوئی confusion ہے اس میں تو بتا دیں سی کی دائیمنشن اس نے پوچھی تھی میں نے کر دی ہے کیا سمجھ نہیں آیا s distance کو کہتے ہیں distance کا یونیٹ میٹر ہوتا ہے میٹر کی دائیمنشن l t time time کا یونیٹ second second کی dimension t t پہ cube ہے تو capital t پہ cube ڈال دیا دوسری طرف جائے گا divide ہوگا تو divide کرنے کے بجائے میں نے اس کو t minus 3 لگ دی ہے directly اس میں کیا confusion ہے کوئی پہلی equation تو نہیں کروائی نا میں نے اے ویب جی اور کوئی جیسے سمجھ نہیں آئی ہو یہ بات اور کوئی جیسے یہ question سمجھ نہیں آیا ہو reply کر دیں مجھے جلدی سے چار پانچ لوگ یہ ابھی تک کچھ لوگ انٹر ہو رہے ہیں اوکے جی آلیان sit clear ہے t minus 3 کیسے ہوا ٹھیک ہے mass کیوں بھائیو کیوں بھائی c is equal to l upon t کی پاور 3 t کی پاور 3 اوپر جائے گی minus 3 ہو جائے گا اوکے آج کے لئے اتنا کافی ہے باقی انشاءاللہ اور کائنڈی اپنے چھوٹی چھوٹیوں پہ گئے وے دماغ کو واپس لے ہیں ٹھیک ہے میں میٹنگ اینڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ باقی انشاءاللہ کل ملیں گو ملیں گو موسیقی